یرمیہ چالیس باب وہ کلام جو خداون کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا اس کے بعد کہ جروداروں کے سردار نبوز رادان نے اس کو رامہ سے روانہ کر دیا جب اس نے اسے ہتھکڑیوں سے جکڑا ہوا ان سب اسیروں کے درمیان پایا جو یرشلم اور یہودہ کے تھے جن کو اسیر کر کے بابل کو لے جا رہے تھے اور جروداروں کے سردار نے یرمیہ کو لے کر اسے کہا کہ خداون تیرے خدا نے اس بلا کی جو اس جگہ پر آئی خبر دی تھی سو خداون نے اسے نازل کیا اور اس نے اپنے قول کے مطابق کیا کیونکہ تم لوگوں نے خداون کا گناہ کیا اور اس کی نہ سنی اس لیے تمہارا یہ حال ہوا اور دیکھ آج میں تجھے ان ہتھکڑیوں سے جو تیرے ہاتھوں میں ہیں رہائی دیتا ہوں اگر میرے ساتھ بابل چلنا تیری نظر میں بہتر ہو تو چل اور میں تجھ پر خوب نگاہ رکھوں گا اور اگر میرے ساتھ بابل چلنا تیری نظر میں بھرا لگے تو یہی رہ تمام ملک تیرے سامنے ہے جہاں تیرا جی چاہے اور تو مناسب جانے وہیں چلا جا وہ وہیں تھا کہ اس نے پھر کہا کہ تُو جدلیہ بن اخی کام بن سافن کے پاس جسے شاہ بابل نے یہودہ کے شہروں کا حاکم کیا ہے چلا جا اور لوگوں کے درمیان اس کے ساتھ رہے ورنہ جہاں تیری نظر میں بہتر ہو وہیں چلا جا اور جلوداروں کے سرداروں نے اسے خوراک اور انعام دے کا رخصد کیا تب یرمیہ جدلیہ بن اخی کام کے پاس مسعفہ میں گیا اور اس کے ساتھ ان لوگوں کے درمیان جو اس ملک میں باقی رہ گئے تھے رہنے لگا جب لشکروں کے سرداروں نے اور ان کے آدمیوں نے جو میدان میں رہ گئے تھے سنا کہ شاہ بابل نے جدلیہ بن اخی کام کو ملک کا حاکم مقرر کیا ہے اور مردوں اور عورتوں اور بچوں کو اور مملکت کے مسکینوں کو جو اسیر ہو کر بابل کو نہ گئے تھے اس کے سپرد کیا ہے تو اسماعیل بن نتنیا اور یہو ہنان اور یوتن بنی کھری اور سرا بن تخنو ہومت اور بنی ایفی نتو فاتی اور نیرنا بن ماکاتی اپنے آدمیوں کے ساتھ جدلہ کے پاس مسعفہ میں آئے اور جدلیہ بن اخی کام بن سافن نے ان سے اور ان کے آدمیوں سے قسم کھا کر کہا کہ تم کسلیوں کی خدمت گزاری سے نہ ڈرو اپنے ملک میں بسو اور شاہ بابل کی خدمت کرو تو تمہارا بھلا ہوگا اور دیکھو میں تو اس لیے مسعفہ میں رہتا ہوں کہ جو کسلی ہمارے پاس آئیں ان کی خدمت میں حاضر رہوں پر تم میں اور تابستانی میوے اور تیل جمع کر کے اپنے برتنوں میں رکھو اور اپنے شہروں میں جن پر تم نے قبضہ کیا ہے بسو اور اسی طرح جب ان سب یہودیوں نے جو مواب اور بنی اموم اور ادوم اور تمام ملک میں تھے سنا کہ شاہ بابل نے یہودہ کے چند لوگوں کو رہنے دیا ہے اور جدلہ بن اخیقام بن سافن کو ان پر حاکم مقرر کیا ہے تو سب یہودی ہر جگہ سے جہاں وہ تتر بتر کیے گئے تھے لوٹے اور یہودہ کے ملک میں مسعفہ میں جدلہ کے پاس آئے اور میں اور تابستانی میوے قصد سے جمع کیے اور یوہنان بن قری اور لشکروں کے سب سردار جو میدانوں میں تھے مسعفہ میں جدلہ کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کیا تو جانتا ہے کہ بنی امون کے بادشاہ بلی عیس نے اسماعیل بن نتنا کو اس لیے بھیجا ہے کہ تجھے قتل کرے پر جدلہ بن اخیقام نے ان کا یقین نہ کیا اور یوہنان بن قری نے مسعفہ میں جدلہ سے تنہائی میں کہا کہ اجازت ہو تو میں اسماعیل بن نتنا کو قتل کروں اور اس کو کوئی نہ جانے گا وہ کیوں تجھے قتل کرے اور سب یہودی جو تیرے پاس جمع ہوئے ہیں پرہ گندہ کیے جائیں اور یہودہ کے باقی ماندہ لوگ ہلاک ہوں پر جدلہ بن اخیقام نے یوہنان بن قری سے کہا تو ایسا کام ہرگز نہ کر کیونکہ تو اسماعیل کی بابت جھوٹ کہتا ہے